پاکستان کی طرف سے آج تین ڈیبیو ہو رہے ہیں اور ابرار احمد ہے عثمان خان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان اللہ خان نیازی ان تین کا ڈیبیو ہو رہا ہے اور تینوں کے اوپر مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تینوں ڈیزرو کرتے تھے عثمان خان گو کہ پاکستان کا ڈومیسٹیک سرکٹ نہیں کھیلے لیکن اس کے باوجود جتنا ان کا اچھا ٹیلنٹ ہے اب وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی ہے یو ای کیکٹ بورڈ نے عثمان خان کو پاکستان کو پریفر کرنے کے اوپر ان کے پر پانچ سال کی پابندی لگائی ہے تو ڈیزرو کرتے تھے پاکستان کی ٹیم میں آئے تو عثمان خان تو پاکستان کی ٹیم میں آگئے عرفان اللہ خان نیازی جو کہ کراچی کنگز کے گزشتہ دو سال سے امرجنگ کھناڑی کی طور پر جو ہے وہ کھیل رہے تھے ان کے حوالے سے بھی اطلاع تھی کہ انہیں سکوارڈ بھی تو رکھا جائے گا لیکن پلینگ 11 کی اوپر شباہت تھے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بابر آزم نے پریفر کیا ہے عرفان اللہ خان نیازی کے ساتھ اور چھٹے نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہمیں عرفان اللہ خان نیازی جو ہے وہ نظر آئیں گے اور ڈیبیو آج وہ بھی پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عبرار احمد میسٹری سپینر ہے ٹیسٹ کھیل چکے ہیں پاکستان کے لیے لیکن ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلے تھا تو آج ان کا ٹی ٹوئنٹی کا بھی ڈیبیو ہو چکا ہے میرا خیال ہے کہ بابر آزم ان کے برے بہت زیادہ ریلائے کر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی چیز ہے اور بڑے بولر ہیں مستقبل نے پاکستان کے بہت زیادہ کام آسکتے ہیں اور ورلڈ کپ میں بھی غلطی کی تھی پاکستان نے او ڈی آئی ورلڈ کپ میں بھی غلطی کی تھی عبرار احمد کو جو ہے وہ نہ لے جا کر نہ کھلا کر تو اب اس چیز کا جو ہے آپ کہہ سکتے کہ اس غلطی کا مدعوہ ہو گیا اور عبرار احمد پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹی میں آگے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کھناڑی کو جن کو آج لگ رہا تھا کہ وہ سکارڈ میں ہوں گے اماد وسیم نہیں آئے سکارڈ میں ان کو آج ریس کر ریس کر کرویا گیا حالانکہ ان کی اوپر لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے سکارڈ کا حصہ ہوں گے لیکن آج وہ پلائنگ 11 کا حصہ نہیں بن سکے عرفان اللہ خان نیاز ہی آگے فخر زمان جگہ نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ وہ ٹاپ آرڈر پر کھیلتے ہیں وہاں پر رزوان کو فکس کرنا تھا رزوان نہیں تھے رزوان آئے تو پھر رزوان کی وجہ سے جو ہے وہ اب فخر زمان جگہ نہیں بن رہی تھی تو اس لیے انہیں بھی جو ہے وہ ڈراؤپ کیا گیا اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی کے حوال سے بہت زیادہ خبریں تھی اطلاعات تھی کہ انہیں اتدائی دو میچز میں ریفٹ کروایا جائے گا لیکن یہ تمام طرح اطلاعات تمام طرح خبریں تمام طرح افوائیں غلط ثابت ہوئیں اور شاہین شاہ آفریدی کو آج کا میچ کھلایا گیا ہے زمان خان کے حوال سے اطلاعات تھی کہ شاید زمان خان جو ہے ممکنہ دو بر پاکستان کی پلائنگ 11 کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن زمان خان بھی پاکستان کی پلائنگ 11 کا حصہ نہیں تو آج تین ڈیبیوز کے ساتھ پاکستان میدان میں اتر رہا ہے عثمان خان، عرفان اللہ نیازی اور اس کے ساتھ ساتھ عبرار احمد عبرار کے پاس بہت زیادہ ایکسپریئنس ہے ان پچس پر کھیلنے کا اس کے ساتھ ساتھ عرفان اللہ خان نیازی کے پاس بہت زیادہ ایکسپریئنس کیونکہ پاکستان کی دومیسٹک سرکٹ سے کھیلتے ہوئے آرہے ہیں تو بہت اچھے ہٹر ہیں بہت اچھے بالر ہیں اس سے بھی اچھے فیلڈر ہیں جو بال ان کے ہاتھوں تک پہنچ گئی وہ کیچ ڈراؤپ نہیں ہوتا ہے اتنے اچھے فیلڈر ہیں تو یہ بہت اچھی ٹیم آج ہی بنی ہے عماد عصیم کا مجھے لگ رہا تھا کہ سکوارڈ میں ہوں گے لیکن بات یہ کہ ان کی جگہ بن نہیں پا رہا ہے میرا حال ہے شہداب خان کو پریفرنس دی ہے شہداب خان کے جگہ اگر عماد کو دی جاتی تو زیادہ بہتر رہتا لیکن عبابرعظم نے شہداب خان کے ساتھ گئے اور رفان اللہ خان نیازی کو لے کر آئے ہیں عامر ہے نصیم ہے اور شاہین شافدین کیا بیتنی ٹرائو میں نے پاکستان کی بولنگ کا اور میچ پاکستان نیوزلنڈ کا شروع ہونے والا ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے میچ تو آپ لوگ میچ انجوائے کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویلاغ پسند آیا اور پاکستان نیوزلنڈ سیریز سے جوڑی مزید جو جو اپڈیٹس آتی رہیں گے وہ ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ کرتے رہیں گے